اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوگ سکتے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان کے سب ٹھیک ہوں گے خیر ہو آپ شکتے ہوں گے جی اللہم دل اللہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں امین سممہ امین اور اسی دعا کے ساتھ آج کیلئے کا آغاز کرتے ہیں اور جی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے رکواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کراس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں تو جی میں اس لئے ساریم کو دیکھا رہا ہوں اس کی فورا ہمارے پاس آکے وہ آواز نکال رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جی آپ کو سوچتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے تو میری بھی ڈیوٹی ہے ساتھ میں نے بھی بیچ میں ضرور آنا ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں کیا کام ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے سائدہ منظور صاحبہ کی ان کی میں نے ویڈیو میں دیکھی جہاں وہ سب سے پہلے اردو پینٹ والوں کو دے رہی تھی انٹریئے جہاں انہوں نے اپنا سب سے پہلے گھر بنایا تھا دیکھایا تھا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گھر تھا دکھایا انہوں نے جو اصل میں ان کا ہے تو بعد میں جب وہ یہ گئے ہیپی ہوریا فیملی والوں کے پاس اردو جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم جی بہت غریب ہیں میں بھی جوب لیس ہوں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں اس نے بی اے کیا لیکن وہ بتاتی ہے میں نے ایم اے کیا ہوا جوب لیس ہوں اور میرے ہزبن کی بھی جوب نہیں ہے میں بہت غریب ہوں تو ان لوگوں نے کافی جتنے ان کے چینل تھے انہوں نے اپنے چینلوں پہ ان کو جو مطلب شورٹ آٹ دیا تو کہا ان کا ماشاءاللہ سے چینل بہت بڑا ہو گیا جو یہ کہتی میں تین سال سے محنت کر رہی تھی تین سال سے محنت کر رہی تھی بات تو انسان محنت کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو پھر وہ ایک منٹی لگتا ہے تو ان لوگوں نے تو مطلب اس کی بہت انہوں نے سارے چینلوں پہ جو ان کی سابرا کا بہ بہت اچھا اس کا چینل چل رہا تھا انہوں نے بھی کافی اس کا جو ہے سب کو بتایا جو ہیپی جو ہوریا والے انہوں نے تو کافی مطلب کھانا شانا بھی بنایا تو لیکن جب اس کی سونیا کی شادی پہ انہوں نے اس کو بلایا یہ نہیں گئی نہ ہی انہوں نے انہیں شورٹ آٹ دیا بلکہ انہوں نے اپنے نمبر بھی بند کر لیے تھے وہ بتا رہے تھے اسکندر بھائی تو انہوں نے نمبر جب بند کیا تو میں نے پھر کسی اور نمبر سے فون کیا تو اس نے جو اس کے میاں ہے نا تارک صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں تو بیزی ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ابھی یہ تو دیکھیں جب جانا تھا تو کتنے گھنٹے کا سفر کر کے تو یہ لوگ چلے گئے اور جب کسی نہیں آنا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں یہ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں موقع دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ پہ جس نے احسان کیا اگر اس کو ضرورت پڑی تو آپ نے وہ احسان لٹا دیا تو یہ تو بہت آپ کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جو آپ کے کام آیا آپ اس کے کام آگئے لیکن یہ اپ بارمدہ نیتوں پر ہوتا ہے جیسی نیتیں ہوتی ہیں پھر ویسی عمل انسان کرتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ مطلب یہ ہر ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے جی بگی لوگوں کا بھی اپنا گھار ہے بہت پیارا گھار ہے یہ ہو سکتا ہے ان کا بھی گھار ہو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہم کسی کے لیے قسم نہیں کھاتے نہ ہی ہم کہتے بڑھ ہماری یہ صرف بات ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا ہم پاس تو لیکن بات یہ تھی کہ لائٹ چلی گئی ہے تو وہی بات آگئی تھی کہ بگی لوگ وہاں اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے وہ ٹھیکے پہ زمین لیوی تھی جہاں وہ اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کاشتکاری کر رہے تھے انہوں نے یہاں سے جا کے سپیشل یہ ویلونگنگ کے لیے یا چینل کے لیے وہاں نئی گھر بنایا تھا ان کا گھر ہی وہی تھا اور وہ وہی جس طرح یہ ہوتے ہیں نا لوگ پھر یہ اپنی جہاں زمینیں ہوتی وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہ گھر سے جانا دور پھر انہیں مشکل لگ کیا تو یہ تو انہوں نے ان کو سکھایا تھا نا کہ آپ بنائے ادھر آپ کو چینل بنا کے دے دیتی ہے تو ہمارا بھی چینل چلے گا آپ کا بھی چلے گا اور یہ انہوں نے ان کو چینل بنا کے دیا پھر بعد میں انہوں نے بھی اپنا وہی سیٹ اپ کر لیا تو یہ پھر انہوں نے تو نینا دکھاوا کیا دکھاوا تو ان لوگوں نے کیا جا کے وہاں انہوں نے مردہ ہوس بنایا اب دیکھ لیں اس کے جو بھائی صاحبے ہیں وہ بھی مردہ ہوس بنا رہا ہے جی بلکل اچھا بھلا زیمی دار بچہ ہے پڑھا لکھا اور مجھے لگتا وہ کچھ کام بھی کرتا ہے تو ماما مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ جب انسان کے پاس پیسے آتا تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں حسن ہوتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انسان کر رہے ہیں انسان کھانا پینا بہت اچھا ہو جاتا ہے ان کے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے یہ غریب سے غریب ہو رہے ہیں تو مجھے تو یہ شک ہے اب یہ کھوٹی ریڈی پہ بیٹھ جائے ایسا ہی ہے اب اس کی بیوی جو ہے میسیس جو ہے وہ کافی اچھی جوب کرتی ہے اس کو چھوڑنے بھی جاتا لینے بھی جاتا اب دیکھیں اس کی بھی ارننگ چیز ہوگی آپ لوگ جو قسمت میں لکھا تھا وہ آپ کو ملنا ہی تھا اگر ایسے بھی اپنا بناتے رہتے نا ایسے بھی ملنا تھا لیکن میں دیکھنے والا کو حیران ہوں جیسا یہ کر رہے ہیں نا ان کے ویوز اوپر جانے ماما میں اس چیزے اپریشیٹ کروں گی ستارہ کو جیسے جیسے پیسہ ہے اس نے اپنا کھانا پینا رہن سے اپنے بچوں کو اس نے اپنا لیونگ سٹائل ایسا بنایا ہے اس نے اپنا لیونگ سٹائل ایسا بنایا ہے جب انسان کے پیسہ ہے تو اس کا لائف سٹائل ایک جیسا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسا ہے لیکن بعد میں محول کا اثر ہوتا ہے جس طرح کا غریب کے بچے کو محول ملتا وہ بچارہ ویسا ہو جاتا ہے جس طرح امیر کے بچے کو ماشاءاللہ سے محول ملتا ہے ایسیو میں رہنا اچھی جگہوں پہ اچھی جگہوں پہ پڑھنا مطلب ہر چیز ان کا الگ ایک سسٹم ہوتا ہے تو ان پہ پھر وہی رنگ چڑھتا ہے تو یہ لوگ وہ ہیں نا جو لوگوں سے بھیق مانگ کے امیر ہو رہے ہیں اپنی محنت سے پیسہ کمایا ہے انہوں کو بندہ لگاتا بھی اور طریقے سے ہے جب لوگوں سے پتا ہے یہ تو بھیق مانگ رہے ہیں کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے دیکھیں نا ان لوگوں کے کسی بھی بندے کے دیکھ لو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ ان کے سبسکرائبر بعد میں ان کی ویڈیو کہاں تک رہ جاتی ہے تو پھر لوگ ان کی ارکتے دیکھتے جاتے ان کو چھوڑتے جاتے ہیں تو وہی بات ہے نا اس لیے پھر اس حساب سے اپنا لائف تعلی ہے کچھ لوگ کاری نہیں سکتے انہیں پتا جائیں ایسا کچھ ہوا ہونے میں چھوڑ جائیں تو دیکھیں آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اتفاق کے رائے ہیں پلیز ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کیا یہ لوگ صحیح کرنا ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے غریبوں کا حق کرنا چاہیے ہم لوگ جب تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک یہ حصہ نہیں دیں گے ان کا ابھی میں نے سنا یہ کہہ رہا ہے تارک صاحب کے یہ ہم سے صلاح کر لیں ہم ان کا حق بھی دے دیں گے کیونکہ ان کا چینل دیر رہا ہے تو اس وجہ سے اب حق دیں گے تو ان کی بڑی مہربانی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے نہیں دیں گے اب لوگوں کی جوتوں کی وجہ سے دیں گے تو جی ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں ہم نصر اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ حافظ